بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے لیے بھی یہ خبر اچھی نہیں ہے عمران خان صاحب ایک واضح ایک لائن لے چکے ہیں واضح پولیسی اختیار کر چکے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ جو آخری جرگہ آخری جرگہ ایچ سے پہلے ان سے ملا اور اس میں جو کچھ کہا گیا عمران خان صاحب سے عمران خان صاحب نے اس کو یکثر مسترد کر دیا بالکل یکثر مسترد کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی اس بارے میں سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوں اس لیے جو پیغام لائے ہیں ان کو میں خود ہی جواب دے دوں گا آپ تشریف لے جائیں آپ کا پیغام لانے کا بہت بہت شکریہ تو وہ تو چلے گئے واپس اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے پیغام دے دیا سیدھا سیدھا آرمی چیف جنرل آسم منیر صاحب کو اور ان کو بتا دیا کہ جناب مجھے پتا ہے کہ یہ سب کچھ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ آپ کے انما پر ہو رہا ہے اور آپ کی مرضی کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا اور آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں ٹوٹ جاؤں اور میں ٹوٹنے کے لیے تیار نہیں نہیں میں پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہوں آپ نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا مزید بھی اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیں میں اپنے اصولی موقف پر پائم دائم ہوں اس کے بعد ہوا یہ کہ عمران خان صاحب پہ اور شاہ محمد قرحی صاحب پہ سختیاں کر دی گئیں ڈبل بلکہ ٹرپل سختیاں کر دی گئیں جیل میں اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو بتا چکا ہوں لائف سیشن پہ جا کے ذرا میرا سن لیجئے گا جو میں نے کوئی چند گھنٹے پہلے کیا ہے وہاں پہ جا کے سنیا گا کیونکہ وہاں پہ میں نے سانیاں بہاول نگر کے بارے میں بھی بتایا ہے کچھ اہم ڈیوالیمنٹس ہیں اور کچھ میں نے اس کی تفصیل بتائی ہے لیکن عمران خان صاحب نے جی یہ جواب دے دیا اور اس کے بعد ان پہ سختیاں کر دی گئیں ٹرپل اور پھر مہربانو قریشی اور زین قریشی نے اس بات کا انکشاف کیا کہ عمران خان صاحب کو اور شاہ محمد قریش صاحب کو عید کی نماز ادا کرنے نہیں دی اور اس سے مجھے وہ فیرونیت اور شدادیت اور نمرودیت اور یزیدیت وہ سب کا سب آگیا ہے میرے ذہن میں کہ یہ تو کبھی کسی میرا خیال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کافر کے ساتھ بھی یہ کام نہیں کیا تھا کہ ان کو ان کی عبادات سے منع کر دیا گیا ہو اور یہ کام جو کیا گیا ہے اور اس سے عید نماز ان کو نہیں پڑھنے دی گئی اور ایک غلط اور جھوٹھی خبر چلائی گئی جھوٹھی خبر چلائی گئی چلوائی گئی پھیلائی گئی اور وقائدہ طور پر ٹی وی چینلز کو کہا گیا کہ آپ اس خبر کو پھیلا دیں جیل کے حکام بھی ساتھ تھے اور وہ خبر جھوٹھی تھی لہٰذا ان کو ایک نماز نہیں پڑھنے دی گئی اور عمران خان صاحب ایک میسیج دے چکے ہیں اور اب عمران خان اکیلے نہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف اکیلی نہیں بلکہ ان کے ساتھ کافی جماعتیں ہیں کم از کم پانچ جماعتیں اور ان کے ساتھ مل گئی ہیں اور جو یہ کہتے تھے کہ عمران خان اکیلہ ہے تو عمران خان اکیلہ نہیں پی ٹی آئی اکیلے نہیں بلکہ ایک نئی تحریک کی بنیاد رکھتی گئی ہے تحریک بحالی جمہوریت آپ نے نام سنا ہوگا اور اس سے پہلے دیموکریٹک مومنٹ تھا اور اب یہ جو یہ موجودہ منڈیٹ چوروں اور الیکشن چوروں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف یہ تحریک شروع ہوا چاہتی ہے اور آج اس کا پہلا جلسہ ہوگا پشین میں بلوچستان میں اور وہاں پہ جلسے سے پہلے ہی دفعہ ایک سو چوالیس لاغو کر دی گئی ہے اور دفعہ ایک سو چوالیس لاغو کر کے کہا گیا ہے کہ وہاں پہ امن و امان کا بڑا مسئلہ ہے لہٰذا تو یہاں پہ تشریف نہ لائیں تو امن و امان کی صورتحال کا پیش نظر ایک سو چوالیس کا نفاذ پانچ سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی ڈیپٹک میشنر پشین نے یہ اعلان کر دیا ہے اور یہ بات بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف اور جو متحدہ اب متحدہ اپوزیشن ہے اس نے بقاعدہ طور پر بہت عرصہ پہلے یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ ساری کی ساری کوٹہ سے اپنی تحریک کا آغاز کریں گی اور تیرہ تاریخ کو پہلا جلسہ ہوگی لحظہ آج تیرہ ہیں اور آج گرینڈ اپوزیشن کا اجلاس ہوا اپوزیشن گرینڈ الائنس کا اور پانچ جماعتوں کی مرقضی قیادت کا اجلاس تھا اور اس میں اختر منگل صاحب تھے اور محمود خان آچکزائی صاحب تھے اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ ناصر عباس تھے جماعت اسلامی کی طرف سے لیاقت بل لوچ صاحب تھے اور اس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف بھی مصرم میں موجود تھی تو اس تمام کی تمام جماعتیں آج وہاں پہ جمع ہوئی ہیں اور ایک بڑی تحریک کا آغاز کر دیا گیا ہے اور انہوں نے اس تحریک کا جو نام دیا ہے وہ ہے تحریک تحفظ آئین کا نام دیا ہے کہ ہم آئین کا تحفظ کریں گے بلکہ ہونا یہ چاہیے تھا بحالی آئین کا ہونا چاہیے تھا یہ آئین تو رہا ہی نہیں اور پہلے آئین آپ بحال کروائیں اور اس کے بعد جو ہے اس کا تحفظ کریں تو میرا خیال ہے کہ اس میں امینڈمنٹ کرنی چاہیے اس وقت آئین نہیں ہے پاکستان میں آئین ہوتا تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ نہ ہوتا آئین ہوتا تو نوے دن کے اندر الیکشن ہوتے آئین ہوتا تو نوے دن سے زیادہ کی یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہ ہوتا آئین ہوتا تو ججز کو گھمکیاں نہ ملتی آئین ہوتا تو عدالتی فیصلوں کا احترام کیا جاتا آئین ہوتا تو میڈیا آزاد ہوتا عدلیہ آزاد ہوتی اور فری اینڈ پیئر ٹرائل دیا جاتا آئین ہوتا تو پولیس کو فوج نہ مارتی اور آپس میں یہ لڑائیاں نہ لڑتے تو آئین تو ہے ہی نہیں تو اس لیے تحریک تحفظ آئین کے بجائے آپ کو کرنا چاہیے تھا بحالی آئین اور ریسٹوریشن آف کانسٹویشن کا کرنا چاہیے تھا اور یہ تحریک تحریک بحالی آئین ہونا چاہیے تھا نہ کہ آپ نے تحریک تحفظ آئین آئین تو ہے ہی نہیں تو لہٰذا اس پہ آپ غور فرمائیے گھر تو یہ ہوا جی اپوزیشن نے آج باقاعدہ طور پر کر دیا ہے اعلان چھے جماعتی اپوزیشن اتحاد بنا لیا ہے اور اس میں مولانا صاحب جو ہیں ابھی تک اس میں نظر نہیں آ رہے اور ان چھے جماعتوں میں تحریک انصاف ہے پشتور خاملی آمین پارٹی ہے اور جماعت اسلامی ہے بلوچستان نیشنل پارٹی ہے سنی تحریک ہے اور مجلس وحدت المسلمین حامد رضا صاحب بھی آج وہاں پہ موجود تھے تو چھے جماعتوں کا اتحاد بن چکا ہے اور محمود خان اچک زعی صاحب کو پشتون خواہ ملی آمین پارٹی کے سر براہیں ان کو اس تحریک کا صدر نامزد کر دیا گیا ہے تحریک تحفظ آئین تو میں پھر کہوں گا اس کا ہونا چاہیے تحریک بحالی آئین یہ ہونا چاہیے اور رسٹور کریں پہلے اور اس کے بعد پھر اس کا تحفظ کریں تو کوئٹہ میں یہ جلاس ہوا ہے یہ چھے اپوزن جماعتوں کا اور اس کے بعد نیوز کانفنس ہوئی ہے اور اس میں عمرہ یو خان صاحب نے کہا جی چھے جماعتوں کی لیڈرشپ موجود ہے اور انہوں نے اپنی لیڈرشپ بتایا فارم سنتالیس کی بنی حکومت کو مسترد کر دیا گیا اس چھے جماعتی اتحاد نے اور آج پہلا جلسہ کرنے کا اعلان کیا انہوں نے کہا جی قانون کی پاسداری نہیں ہوتی وہاں خوشحالی نہیں آتی اور اسی لیے تحریک چلانے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے اور یہ تحریک چلے گی اور بلوچستان میں دو جلسے کیا جائیں گے اچک زئی جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم جلسوں کے ساتھ ساتھ بار ایسوسیویشن اور یونیورسٹیز کے نوجوانوں سے بھی میٹنگ کریں گے یعنی کہ طلبہ کو بھی ساتھ ملائیں گے اور وقلہ کو بھی ساتھ اپنے ملائیں گے اور ایک بات انہوں نے کہا جی کہ مہنگائی کے خلاف ہماری تحریک مہنگائی کے خلاف بھی ہوگی اور محنت کش لوگوں کو محنت کش لوگوں کے حقوق کے بھی ہم ان کے حقوق کے لیے بھی نکلیں گے آٹھ فروری کے الیکشن کا انہوں نے کہا ایک سونامی تھا اور اس کے باوجود اس سونامی کو چوری کیا گیا اور چوری کر کے یہ سب کچھ کیا گیا محمود خان اچک زئی صاحب نے کہا کہ ہم میں سے کوئی بھی فوج کے خلاف نہیں ہے اور اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمارا فوج سے کوئی اختلاف نہیں ہم میں سے کوئی فوج کے خلاف نہیں ہمارا اختلاف ان کے سیاسی رول سے ہے جو ان کا سیاسی کردار ہے ہم میں سے کسی نے آئین کو نہیں توڑا ہم آئین کی حفاظت کرتے ہیں اور آئین کے دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے اور اختر منگل صاحب نے کہا کہ یہ تحریک جو ہے اس کا آغاز بیس سال پہلے ہونا چاہیے تھا لیکن یہ بہت لیٹ شروع ہوئی ہے بہت اچھی بات ہے شروع ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم پہلے تحفظ آئین کر لیتے تو فارم سنتالس کی نوبت نہ آتی اور کسی ادارے کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے لیاقت بلوش صاحب جماعت اسلامی کے قائم و قام امیر انہوں نے کہا جی عوام کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے اور ان کا منڈر کسریم نہیں کیا جا رہا ہمیں اجلاس کے اعلامیے سے اتفاق ہے لیکن ہم اپنی شروع کے اجلاس کے بعد اپنا حتمی موقف سامنے رکھیں گے کیونکہ حافظ نعیم الرحمن صاحب جو ہیں وہ آ چکے ہیں میدان میں ان کا حلف ہوگا امیر جماعت اسلامی کے طور پہ جیسے ہی ہوگا تو جماعت اسلامی بھی مکمل طور پہ فنکچنل ہو جائے گی منتخب ہو چکے ہیں ان کا حلف آئی تنک رہتا ہے اسی لئے لیاقت بلوش صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں شروعہ پہ جانا پڑے گا اور وہ قائم مقام امیر کے طور پہ اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ کر رہے تھے اور اس کے بعد حامد رضا صاحب جی انہوں نے بھی کہا اور حامد رضا صاحب نے اور علامہ ناصر صاحب نے انہوں نے کہا جی آئین پاکستان کو اس کی روح کے مطابق بحال کرنے کی ضرورت ہے یہ تحریک ملک کی بڑی تحریک کے طور پر سامنے آئے گی اس طریقے سے یہ پہلا تف ٹائم دے دیا گیا ہے اب میں آپ کو بتاؤں جی کہ یہ سمپل تحریک نہیں ہے یہ کوئی معمول اتحاد نہیں ہے یہ غیر معمول اتحاد ہے اس میں ہر طرح کا فلیور موجود ہے پاکستان تحریک انصاف اور از خود سب سے بڑی جماعت سب سے مقبول جماعت اور زیر اطاب ظلم و ستم کی ستائی ہوئی اور دوسری جماعت ہے جماعت اسلامی میری اطلاع کے مطابق جماعت اسلامی بھی اس میں شامل ہو جائے گی اور کیونکہ حافظ نعیم الرحمان جو ہیں وہ پرو ہیں اور وہ دوسری سائٹ پہ نہیں جائیں گے حافظ نعیم صاحب وہ بھی اپنی امیر جماعت اسلامی ہے وہ جب اپنی اپینین دیں گے تو اس کے بعد جماعت اسلامی ان کے پاس ڈسپلن بھی ہے ان کے پاس منظم منظم طور پر جلسہ کرنے کی اور قارکنان ان کے پاس بہت اچھے ہیں تو لہٰذا ان کے پاس سٹریٹ پاور ان کے پاس بھی موجود ہے اور پھر علامہ ناصر عباس وہ ایک ہمارے اہل تشریع جو ہیں ان کی نمائندگی کرتے ہیں لہٰذا وہ ایک ایڈیشنل چیز ہے اس کے ساتھ سال دیگر جماعتوں میں بلوچستان تھے دو بڑی جماعتیں اور محمود خان نچکنی صاحب کا نام ہے لہٰذا وہ نواز شیف صاحب کے ساتھ تھے اور نواز شیف صاحب کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے اور سردار ایفکان منگل صاحب عمران خان صاحب کو چھوڑ کر پی ڈی ایم ون میں گئے تھے وہ بھی واپس آ چکے ہیں لہٰذا یہ ایک اچھا سیاسی جماعتوں کا گلدستہ ہے اور سارے ہی سینئر لوگ ہیں اور سنجیدہ لوگ ہیں تو یہ ٹف ٹائم دینے کا ارادہ رکھتے ہیں اب میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ اپریل کا مہینہ اور مائے کا مہینہ کافی امپورٹنٹ ہے اور اپریل گزر گئی آدھا اور اب رہے گئے ہیں دو ہفتے اپریل کے ہیں اور چار ہفتے مائے کے ہیں ان چار سے چھے ہفتوں میں کافی کچھ ہونا ہے کافی کچھ ہونا ہے اور یہ بڑے بڑے فیصلے لیے جانے ہیں بڑی بڑی ری شفلنگ ہونی ہے اور لوگوں کو شفل کیا جائے گا اور اس شفلنگ میں دیکھتے ہیں کہ کس کا کس کے ہاتھ میں کون سا کٹورہ آتا ہے کیونکہ درونے خانہ بیہائنڈ دا سین بہت کچھ ہو رہا ہے اور اصل انڈریسٹ کہیں اور ہے اور اسی لیے بہت ساری خبریں جو ہیں وہ نیشنل میڈیا پہ تو آئی نہیں رہی اور وہ اسی لیے نہیں آ رہی کہ چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول میں نہیں ہیں اور اس میں گڑ بڑ کافی چل رہی ہے تو دیکھتے جائیں کہ کیا ہوتا ہے لیکن بہرحال اعلان ہو چکا جی اور چھے جماعتی اپوزشن اتحاد آ چکا ہے اور اختر منگل صاحب کی میزوانی میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا سانے آئیں بہاول نگر کے بارے میں ان شارٹ بتا دوں کہ آئی ایس پی آر نے بھی انکواری شروع کر دیا یعنی کہ جی ایچ کیو میں بھی انکواری ہو رہی ہے برگیڈ ہیٹ کوارٹر سے اس چیز کو کیسے میس ہینڈل کیا گیا نمبر ون اور اس پہ بھی دوسرا یہ کہ پنجاب حکومت کی بھی انکواری شروع ہو گئی ہے تیسرا ایک جوانٹ انویسٹیکیشن اور پولیس اور فوجی حکام کی انکی ہو رہی ہے تو اس سے کافی کچھ برامد ہونے کا امکان ہے یہ مسئلہ بلکل نہیں ہوئے گا ردی کی ٹوکری میں نہیں جائے گا بلکہ یہ کافی سنگین معاملہ ہے جو سمجھتے ہیں ڈسپلن فورس کو سمجھتے ہیں اور جو فوج کی سائیکی کو سمجھتے ہیں انہیں اندازہ ہے کہ یہ معاملہ کافی نس ہینڈل ہوا ہے اور برگیڈ ہیٹ کوارٹر نے اس معاملے میں بہت ہی زیادہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے پولیس کا قصور اپنی جگہ اور ان کی غوطیاں اپنی جگہ لیکن جو کام برگیڈ ہیٹ کوارٹر نے کیا وہ کافی سنگین بلکہ سنگین ترین ہے اجازہ دیلئے اللہ حافظ اور برگیڏ بالکران کا بہت شرپاہ خان شکریہ موسیقی